اسلام علیکم بیپس آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں بہت ہی مزیدار چکن کورمے کی ریسپی جس کو آپ اپنے گھر میں بہ آسانی بنا سکتے ہیں اور بلکل دیکھ جیسا ٹیسٹ دے سکتے ہیں اس کے لئے جو آپ کو اجزہ درکار ہوں گے اس میں آپ کو چاہیے چکن قریباً ایک کلو اس کے ران اور سینے کے پیس مکس لیجئے گا پھر آپ کو چاہیے پیاز چار سے پانچ ادھرک جس کو آپ اچھے طریقے سے تیل میں فرائے کریں گے اور براؤن کر کے نکال لیں گے پھر آپ کو چاہیے جولین کٹی ہوئی ادھرک تین سے چار ٹکڑے اچھی باریک باریک کٹ لیجئے گا پھر آپ کو چاہیے یہ مسالے جس میں ہیں نمک حلدی لال مرچ دھنیا پاودر اور زیرا یہ پانچوں مسالے آپ اس میں ڈالیں گے اور آپ کو چاہیے قریبا ایک کپ کے قریب دہی سب سے پہلے آپ تیل میں پیاز براؤن کر کے نکالیں گے اور ثابت گرم مسالہ ڈالیں گے جس میں الائچی زیرا تج لونگ اور تیز پتہ شامل ہے اس کو جب آپ اچھے طریقے سے فرائے کر لیں گے تو آپ اس میں شامل کریں گے اپنی جولین کٹی ہوئی ادھرک جولین کٹی ہوئی ادھرک کو بھی آپ اچھے طریقے سے اسے پیل میں پھرائے کر لیں گے اور اس کے بعد آپ شامل کریں گے اس میں آپ کی مرگی مرگی شامل کرنے کے بعد اچھی طرح چσω جارکciones کٹی آئے سابت سوائے اور مرگی آپ کی اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے جب مرگی آپ کی اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے گی اس کا کللر change ہو جائے گا اور اس اس کا پانی بھی خشito جائے گا پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ دھکن دھکنinge ہوج gemachtا اس کے بعد جب آپ رکن پھولیں گے تو آپ اس میں شامل کریں گے ایک کب دہی اور اس کے اندر آپ لیں گے نمک آپ کے حضب زائی کا جتنا آپ گھر میں لیتے ہیں پھر آپ اس میں شامل کریں گے ہلدی پاودر قریباً ایک ٹی سپون لال مرچ پاودر قریباً ڈیر ٹی سپون اور پھر آپ اس میں شامل کریں گے دھنیا پاودر قریباً ڈیر ٹی سپون اور زیرہ قریباً ایک ٹی سپون ان سب کو آپ شامل کرنے کے بعد اچھے طریقے سے دہی میں مکس کر لیں گے کہ یہ ایک آپ کا گاڑا گاڑا پیسٹ بن جائے اور اس پیسٹ کو پھر آپ شامل کریں گے جو آپ نے دھکن دھک کے مرگی رکھی ہوئی تھی اس میں آپ نے یہ سارا مسالہ شامل کر دینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے آپ جب اس کو مکس کر لیں گے اور مسالہ آپ کا اچھے سے مرگی میں مکس ہو جائے گا پھر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ آپ کا مسالہ اچھے طریقے سے مرگی میں مکس ہو جائے پھر آپ اس میں شامل کریں گے آپ کی پسی ہوئی براؤن کی ہوئی پیاز جس کو ہم نے سب سے پہلے تیل میں پھرائی دیا تھا اور براؤن کر کے نکال لیا تھا اس کو آپ اچھی طرح گرائنڈر میں گرائنڈ کریں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے اس کے اندر جب آپ براؤن پیاز شامل کریں گے تو آپ اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے کیونکہ براؤن پیاز ڈالنے کے بعد آپ کا سالن تھوڑا سا چپکنا شروع کرتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو پانی تھوڑا سا کم ہونے تک ڈھکر ڈھکر پکائیں گے آپ کا مزیدار سا دے گی چکن کورما تیار ہے اس کو آپ تافتان شیرمال یا نان کے ساتھ کھائیں تو بہت ہی لذیذ لگے گا امید ہے آپ کو یہ ریسیبی بہت پسند آئی ہوگی تھانکیو فور واشنگ لائک ان سبسکرائب کریں با بائی